ہمیشہ اس کے فضل کی تلاش میں رہنا دے ہمیشہ اس کے فضل کی تلاش میں رہنا دے اور فضل اللہ بنا جے ماں پہ وہ دی خدمت لیچہ دے فضل اللہ بنا جے علمان اللہ والے انہوں پیار کر کے عدب کر کے احترام کر کے دے دے فضل اللہ بنا جے کسے مارے دے کام ماں کی فضل اللہ بنا جے کسے یتین داس رب بنا جے کدھی اے دنال اے اے ہی خرچن لیئے اے جنہ خرچ ہوگی نا یہ انہوں نہیں بدے گا یہ جوڑے یا نہیں جے بدہ دے جی اے خرچیاں بدہ جے دے جنہ خرچ ہوگی انہوں نے بدے گا ماں پیوٹے خرچ ہوگی اور میں صرف ماں نہیں کہہ رہے ہیں ماں پیو کہہ رہے ہیں کیونکہ پیوٹے والے ہیں نا سی بڑی ڈنڈی مارنے ہیں اس بچارے دا کسے کھاتے جی نا کوئی نہیں ہے اس ہی سارا دن سفر کرنے ہیں میری اپلائیڈ فار گڑی ہے پنجازہ ہر چل گئی تو ہی سفر دا اندازہ لاسک دے کہ اپلائیڈ فار ہی پنجازہ ہر چلاش گئی ہے سو ہی سفر دا اندازہ لاسک دے گئی سارا دن سڑکاتے رہنے ہیں دل پہ دکھ دے گڑییاں وے وے میری ماں کی دعا ہے میں ماں دی دعا دا انکاری مماں دے پیار دا بھی انکاری نہیں بتا لیکن صرف منو انہا دا چھوڑو پہو جو کیا ہے اب نظر آیا جی تڑے ذین جو کنے پاس شڑے ہیں کہ پہو دعا نہیں کر دا اچھا لیا پہو صرف دعا نہیں کر دا پہو دے چمڑی بھی لو آشڑ دا تینو دعا ہی نہیں لبی ہوتی پھڑ کے پہو صرف دعا نہیں کر دا پہو کھال لو آشڑ دا اپنی اولاد واسد دے گرمی نہیں دیکھ دا سردی نہیں دیکھ دا بارش نہیں دیکھ دا تند نہیں دیکھ دا بیماری نہیں دیکھ دا اٹھ کے نکل جاندے تینو پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آیا ماں وہاں ٹھنڈیاں چھاں وہاں تپیو کی تو دور ہے نہیں مجھے سمجھ نہیں ہے یہ کیوں ٹھنڈی لگی ہے کیوں مسئلہ عدرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے دنے عمرہ بھئی ہے تو میں نے دس ہو کوئی اور جملہ ہے ماں کی دعا جنت کی ہے ٹھیک ہے الحمدللہ میں کوئی انکاری نہیں ماں وہاں ٹھنڈیاں چھاں میں نہیں انکاری اباجلی کیوں نہیں کو جوی ہے میں بڑا ٹونڈیاں انہوں اباجلی صرف ایک کی گال لبی کیڑی والا پھر او دیاں گالاں تھے کیا او دیاں نالاں پھر انہوں گالاں نہیں یاد کیتا گالاں ہی لبی آنیاں اور کاکڑی لبا او دی مزدوری نہیں لبی او بارش جانا نہیں لبا اس توندر جانا نہیں لبا لنڈی نہ مارو باپ اپنے باپ سے بھی محبت کرو اپنے والد سے بھی محبت اپنی ماں سے بڑا لات کرو لیکن اپنے باپ سے بھی بڑا لات کرو بڑی قیمتی چیز ہے والد بڑی کی مجھے جو سمجھ آئی ہے جس سے اکثر یہ جو بچے مارے بیٹھے ہیں یہ تھوڑا سا مار کھا گئے وجہ کیونکہ اکثر ابو جی کلو کوٹی پہن دیئے تمہیں چھڑان دیئے یہ سمجھ لینے نہیں ہمیں پیار کر دی ابو کوئی نہیں کر دا ہے کیونکہ ابو دے پھینٹی لاندہ ہے جدو لاندہ ہے تمہیں چھڑان دیئے ہم نے اسے ہمارے بچوں نے میں خود بڑی دیر یہی سمجھتا راج میں بڑی دیر خود یہی سمجھ میرے ابو تو اتنے سخت تھے میں آپ کو بتا لی زکتا یا رہ کیمرہ لگا ہوا ہے یہ چڑے گا یوٹیوب پہ چڑتے ہیں میں کبھی کبھی کومنٹس پڑھتا ہوں پھر اپنی قوم کی ذہنیت دیکھ رہا رہا ہے جانے ہوں لیکے لیچے لوگوں نے کومنٹس میں کیا کیا لکھا لگ دائم اس بائی دی ماں چنگین اسی ہے بہت گندی گندی باتیں لکھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ جی میرا اپنی ماں سے اتنا پیار تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں میرا اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا رویہ تھا کہ میری جو آہلِ محلہ تھے نا وہ مجھے کہا کرتے تھے بھا جی بشرا اے تے منڈا ہے لیکن اے کڑی ہے میری ماں جو کپڑے تو انڈا ہی دی ہے نا میں نال لگ پڑھا امی جی دیو میں نے تھا رہا دیو میں نے چھوڑا جی امی جی باری پہ پھیر دینے میں میں تو باری کھول رہی ہے دیو جی امی جی پانڈے تو انڈے دینے میں نال پانڈے تو انڈے لگ پڑھا میرا اتنا دوستانہ تعلق تھا اپنی امی جی کے ساتھ انتہا کی محبت تھی مجھے اپنی امی سے اور ابو جی اتنے سخت تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن اس کا مطلب ہے ابو سخت نہیں سخت ہے تو ہم ہم جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اسے شانے دی ہیں ہم اسے بھول جائیں صرف اس کی سختی کی وجہ سے نہیں بھئی اللہ نے فطرتن باپ کو اس طرح کا بنایا ہے اللہ نے اس سے باہر کا کام لینا ہے اس نے مزدوری کرنی ہے اگر ماں کی طرح وہ بھی نرم کر دیا جاتا تو کیسے مزدوری کرتا وہ اللہ نے فطرتن ماں کو نرم بنایا ہے کیونکہ اللہ نے ماں سے بچوں کی پرورش کا کام لینا ہے اس کو اللہ نے فطرتن نرم پیدا کیا ہے باپ کو اللہ نے تھوڑا سخت بنایا ہے جس طرح ماں محبت کا اظہار کرتی ہے باپ اس طرح نہیں کرتا میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں میرا چھوٹا بیٹا ابن رہیم اس کو شرڈ پیناتے ہوئے نا ایک شرڈ پیناتے ہوئے اس کی چار چومیاں لے لیتی ہے مجھ سے اس طرح نہیں ہوتا اللہ پیار مجھے بھی بہت زیادہ ہے اپنے بیٹے سے لیکن اللہ نے کچھ فطرتن اس طرح کا بنایا ہے پھر اسے بچے کیا سمجھ لیتے ہیں نہیں فیارتیں امی کر دیئے ابو کوئی نہیں کر دیا اس کو صرف اس بات کی اتنی بڑی سزار نہ دے اس کو تجھ سے بڑا ہی پیار ہے وہ چلے یا تجھے کیا پتا جب تُو نہیں تھا یہ کہاں تیرے لیے دعائیں کرنی نہیں ہے کوئی مولوی کوئی پیر کوئی مفتیہ نے نہیں چھڑیا اسے کل جا جا کے نہیں سی کہندہ انداز رہے دعا کرو اللہ پتر دے چھڑے تجھے کیا پتا تجھے کیا پتا باپ کیا ہوتا ہے اور پتر کبھی اپنے باپ کے والے سے کوئی دل میں بات نہ آنے دینا میں مسجد میں بیٹھ کے ہر باپ فضلیہ 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 تیرا کوئی کمال حضرت بیٹھے ہوئے کوئی میری گفتگو علمی نہیں اے تو پھڑی تو تو چکی تو تو چکی تو تیرکھی بس اتھو کرم ہو گیا اتھو کرم ہو گیا میرے بعد سارے مولوی میرے لیے کہندہ نے کچھی باتیں کرتا ہے انہوں پتا ہے موں دے نہیں کہندے بات کچھییں ملا کرنے لیکن انہا کچھیاں کہند پا میں پکیاں کہندہ اتھو کرم ہو گیا بابا سا فرماتے جے یار فرید چا کرم کرے جے یار فرید چا کرم کرے اے بابا نے اندھے متھے لال لیا فضل ہو گیا کچھیاں ہی لوگ میں سننے لے کبھی کسی وام میں نہ پڑ جانا کہ میرا کوئی کمال تھا نا 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 بڑے بڑے کمالانوں رول دیں ہمیں کھے میاں قدیعہ سوے ہمچنل لیف کے رئیوں میں شاہد ہیں لیف کے رئیوں میں یا اللہ تیرا فضل حضرت سیدنا موسی اللہ نبینا علیہ السلام کوئی طور پہ آذر ہے گفتگو ہو رہی ہے لیکن وہ گفتگو اس طرح نہیں تھی جس طرح آپ کی اور میری ہوتی ہے اللہ انٹوں سے پاک ہے اللہ زبان سے پاک ہے اللہ لفظوں سے پاک جیسے اس کی شان کے لائق تھا اس سے آگے میں اس کو نہیں بیان کر سکتا آپ کو نہیں بات سمجھائے گی جیسے اس کی شان کے لائق تھا اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے قلیم کوئی بچپندہ یہاں رہتا عرض کی تیرہ بے قریب ایک درزی ہے میرا بچپندہ یہاں فرمایا جیسے یارت جاؤ دیکھو سویت علیہ کیا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے بچپن کا دوست اب صرف دوست نہیں بلکہ وہ ہیں کہ سر مبارک پہ تاج نبوت سچ چکا ہے باتیں ہوئیں آخر وہ خود ہی عرض کرتا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام کس طرح آنے آپ نے فرمایا بھئے تو درزی ہیں تے پھر سوئی ہیں تے تیر کا واوی ہوں گیا انہوں نے سکیتی جی فرمایا پھر ایک سوئی تے دے اور کوئی عرض کرتا ہے حضرت جان منگو تے پیش سوئی نیجے دینے کو ہی ہے آپ نے فرمایا جان سوئی کوئی مقابلہ نہیں جان دینے کو تیار ہے سوئی کیوں نہیں دے رہا نہیں سوئی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام واپس تشیف لے کوئی تور پہ آدھے اللہ نے پوچھا قلیم کی عرض کیتی رب کریم کہندہ جان ہے سوئی کوئی نہیں ہے فرمایا پھر جاؤ موسیٰ علیہ السلام پھر تشیف لے گئے قدموں میں گر گیا معفی منگی معذرت کی ایک نہیں جتنی سوئییاں تھی پاس ساری پیش کر دی حضرت پہلی باری غلطی ہو یہ معافی دے شڑو ساریاں رکھ لو ہاں بڑے ایران ہوئے پہلے ایک نہیں دے رہا تھا ان کے اندر ساریاں تڑی ہیں کیونکہ حکم ایک سوئی کا تھا ایک سوئی اٹھائی کوئی تور پہ واپس اللہ پاک نے پوچھا قلیم کی بڑی عرض کیتی پہلے ربہ ایک نہیں سے دندہ ان کے اندر ساریاں تڑی ہیں فرمایا پہلے بھی دیل چھے میں ہی پایا سی ہوں نے بھی میں ہی پایا ہے پھر میاں صاحب لکھے آجی آپ فرمادے نے جے او بیلی سب جگ بیلی جے او بیلی سب جگ بیلی انبیلی بیلی ہے یہ وہم ہے فضل حضرت ہمیشہ اس کے فضل کی تلاش میں رہنا